خلو سے دل سے جہاں والو روشنی کرنا خلو سے دل سے جہاں والو روشنی کرنا نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا اسی اشار کے ساتھ میں صدر استقبالیہ آل جناب مرزا شاہ نواز بے خادری ایڈوکیٹ سے ملتویس ہوں کہ وہ آ کر اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے بناو اور مجلہ فرمائے جناب شیخ قریب خادری صاحب صدر استقبالیہ جناب برزا شاہ نواز بے خادری صاحب کی پر پوشی فرمائے نعرہ تقبیر نعرہ سالت نعرہ سالت جشن عید ویلاز نبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم خال اللہ تبارک تعالی فی شان حبیبه اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بتحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا آج کے اس مخدس و متبرک جلسے کی نگرانی حضور آفتابِ خطابت استادِ محترم حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج خادری صاحب قبلہ دامت برکات و مالیہ صدر کلہن مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت حضرت مولانا باخر صدیقی صاحب اہل سنت و جماعت کے تمام اہدداران و سامعین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ آج آپ اور ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی ولادت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں اس مسجد حبیبیاں میں اللہ کے اس حبیب کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں آج کا یہ جلسہ دوسرا جلسہ جلسے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں مناخد واہ ہیں اس محلے میں اور اس مسجد میں یہاں جتنے نوجوان اور نونہال بچے نظر آ رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں کی بستی والوں کو یہاں کے محلے والوں کو اور خاص طور پر ہمارے اس مسجد میں جو جلسہ رکھایا ہے ہمارے ہمارے شاکر صاحب شیخ کریم صاحب اور ان کے فرزن تو اس مسجد میں جلسہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کا رکھنا اور یہ جواں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سب کے سب عاشق رسول رہتے ہیں مسجد حبیبیاں میں اللہ کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے یہاں سب کے سب عاشق ہیں اور اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ روشنی کر کر یہاں پر سرکار کی ملاد کے نام پر یہاں پر چائے پلا کر یہ محبت کا ثبوت ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اسی کا گنگاتا ہے تو یہاں پہ ہم رسول کی محبت میں جمع ہوئے تو ہم رسول کا گنگا رہے ہیں اور یہی یہی ذکر اور یہی وقت ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنے گی اب آئیے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ موقع پر مجھے آفتہ پر خطابت میں موقع عطا فرمایا میری سعادت مندی ہے میں کوئی تخریر یا یہاں پہ کوئی تخریر کرنے کے لئے میں صرف حضرت کی تخریر سننے کے لئے آیا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ ربی المنور کو ہوئی پیر کے دن سرکار کی پیدائش ہوئی ہے سب کو معلوم ہے اس سرکار کی پیدائش کو جس احترام جس احترام اور جس جوش و خروش سے ہم سرکار کی ملاد منائیں گے سرکار ہم سے اسی طرح خوش ہوں گے اور آج کل کا جو تخاظہ ہے آج کل جو کا جو موقع ہے آج کل کا جو ماحول ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد جوش در جوش گزشتہ سال سے اس سال زیادہ سے زیادہ منائیں تاکہ مخالفین کو معلوم ہے کہ یہاں پہ عاشق رسول کی کمی نہیں ہے ہمیں سرکار کی ملاد کا جلوس نکالنا چاہیے ہمیں سرکار کی ملاد کے موقع پر اپنے گھروں کو روشن کرنا چاہیے ہمیں سرکار کی ملاد کے موقع پر گھروں میں نات کی محفل کرنا چاہیے ہمیں سرکار کی ملاد کے موقع پر سرکار کے نام سے کھانا کھلانا چاہیے ملاد کے موقع پر حضور آفتہ بھی خطابت فرماتے ہیں کہ کھیر پوریاں بنا کے کھلائیے کیونکہ حضرت بولتے ہیں کہ کھیر کس کو نہیں پچھتی تو یہ ہم جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ محبت کے علامت ہے یہ محبت کے تخاظے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جتنا چاہے خرچہ کرے کم ہے کیونکہ آپ ہم کوئی خرچہ نہیں کر رہے ہمارے سے زیادہ صحابہ کرے سرکار کی ملاد کے اوپر خرچہ آپ سے ہمارے سے زیادہ اللہ کے ولیاں کرے سرکار کی ملاد پر خرچہ اور یہ کر کے بدا دیئے کہ ملاد منانا جائز ہے سرکار حضور سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ملاد کے موقع پر سرکار کی ملاد کے لئے ایک درہم خرچہ کرا کل وہ جنت میں بیرا رفیق ہوگا یہ کونسی شخصیت فرمارے ہیں جس کو سرکار نے دنیا میں کہا یہ جنتی ہے تو یہ سرٹیفائیڈ شخصیت سرکار ابوبکر صدیق فرمارے ہیں کوئی اگر ملاد کے لئے سرکار کی پیدائش کے موقع پر سرکار کے جلسے ملاد کے جلسے کے لئے سرکار کی ملاد کے لئے جھنڈی لگانے کے لئے سرکار کی ملاد کے روشنی کرنے کے لئے سرکار کی ملاد کے کھانے کھانے کے لئے اگر ایک درہم بھی خرچہ کرے گا کل وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا تو اب ہمیں کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے صدیق اکبر کے یہ خال کو دیکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے اور یہی عمل ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہیں کہ اس ملاد کے موقع پر دیکھئے بھائی ہمیں عمل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے ہماری نماز خبول ہوتی نہیں ہوتی نہیں معلوم ہمارا روزہ خبول ہوتا نہیں ہوتا نہیں معلوم ہماری زکاة خبول ہوتا نہیں ہوتا نہیں معلوم ہمارا حج خبول ہوتا نہیں ہوتا نہیں معلوم ہمارا عمرہ خبول ہوتا نہیں معلوم مگر ہمیں یقین ہے کہ ہم سرکار کی ملاد کے معاملے میں ہم ایک درہم بھی خرچہ کریں گے ہمیں یقین ہے کہ عمل مقبول اللہ کی بارگاہ میں رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور یہی عمل سے ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہ نوجوان جتنے بیٹے ہیں بھائی زیادہ سے زیادہ ملات کا جلوس نکالیے کسی کے ڈر کی کسی کے ڈر کی پرواہ مت کریے سرکار کی ملات کا زیادہ سے زیادہ جلوس نکالیے سرکار کی شان میں زیادہ سے زیادہ نعرے لگائیے سرکار کی شان میں پیدائش کے موقع پر بارہ ربی لول کے دن جتنا ہوسکے خوشی کا اظہار کریے اور یہ مخالفین کو اپنے عمل سے جلائیے آخری بار بارہ ربی لول کا جلسہ ہماری جماعت ہر سال خلوت میدان پر کرتی ہے ہر سال مگر اس موقع پر وہاں کچھ تعمیر ہو رہی ہے خلوت گراؤنڈ پر اس سال وہ جلسہ خلوت گراؤنڈ پر نہیں بلکہ اس کے خریب میں اردو مسکن ایک نیا ہال کھلا ہے اس کے متصل پرانا خزانہ عامرہ آفیس اول پنشن آفیس اس کے بازو وہی گراؤنڈ پر ہوگا کہ بارہ ربی رول کے دن اس جلسے کا میں تشریف لاکر ہمارے جلسے کو کامیاب بنائیں اور ہماری جماعت کو اور ہماری جماعت سے جڑ کر ہمارے تمام جلسوں کامیاب بنائیں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ